السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ٹریجر آف نالج فورت ایڈیشن جنرل سائنس کلاس سکس میں ہمارے ساتھ یونٹ نمبر سیون ہے مکسچر کے حوالے سے آج ہمارا پارٹ سکس ہے آج ہم الوئیز یعنی جو مرقب داتی ہے یا داتوں کا مرقب اس حوالے سے اہم ام سی کیوز کو سیکھنی کی کوشش کریں گے الوئیز کی ہمارے ساتھ دیفنیشن ہے کہ ان الوئیز یعنی ایک جو مرقب دات ہوتا ہے اس ایڈیشن یہ ایک مکسچر ہوتا ہے کس چیز کا آف کیمیکل الیمنٹس کیمیائی اناثر کا آف ویچہ یعنی کہ جس میں سے اٹ لیسٹ کم اس کم ون ایڈیشن ایڈیشن ایک جو ہوگا وہ دات ہوتا ہے اب ہمارے ساتھ جو ام سی کیوز ہے فورٹی ون نمبر پہ ام سی کیوز ہے سٹیل جو ہوتا ہے اے آر ان یعنی یہ کیا ہوتا ہے میکسچر ہوتا ہے سٹیل ہمارے ساتھ اگزامپل ہے میکسچر کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ام سی کیوز نمبر فورٹی ٹو الوئیز یعنی جو داتی جو مرقب داتے ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں خالی جگہ آف میٹلز یعنی میٹلز کے ہوتے ہیں with another elements دوسرے elements کے ساتھ دوسرے اناثر کے ساتھ یا دوسرے انصر کے ساتھ تو اس کا درست آپشن ہے میکسچر یعنی یہ میکسچر ہوتے ہیں میٹلز کا کس چیز کے ساتھ with another element دوسرے انصر کے ساتھ اب یہاں پہ ان کی ایکسپلینیشن یعنی وضاحت دی گئی ہے کہ الوئیز آر میکسچر جو مرقب داتے ہوتی ہیں آر میکسچر یہ میکسچر ہوتی ہے آف میٹلز میٹلز کا with another elements دوسرے اناثر کے ساتھ ایدھر میٹل یا تو وہ میٹل ہوں گے آر نان میٹلز یا نان میٹلز ہوں گے یعنی جو الوئیز یا مرقب داتے ہوتی ہیں وہ عموماً یا تو میٹلز ہوں گی یا نان میٹلز ہوں گے لیکن یہ کیا ہوگا یہ میکسچر ہوگا کس چیز کا میٹلز کا دوسرے elements کے ساتھ یعنی ایک اس میں ضرور کیا ہوگا میٹل ہوگا جہاں پہ ابھی ہم نے پڑھا کہ which کے جس میں سے at least one is میٹل ایک اس میں دات ہوگا اب ہمارے ساتھ ہے case tyron is in الوئیز جو case tyron ہے یہ ہمارے ساتھ الوئی ہے مرقب دات کی اگزامپل ہے which of the following in میں سے کون سا جو ہے is mixed یعنی یہ میکسٹ کیا جاتا ہے with iron iron کے ساتھ in it یعنی اس میں تو ہمارے ساتھ جو ہے ان کا جو best option ہے وہ یعنی تین option دی چار option دی گئے ہیں تو option جو یہ کاربن والا ہے یہ option درست option ہمارے ساتھ ہے اب یہ ہمارے ساتھ ہے case tyron is a class of iron carbon iloes یعنی یہ ایک class ہے کس چیز کا iron carbon iloes یعنی مرقب داتوں کا with carbon content کے جس میں carbon کے content ہوں گے more than 2% یعنی اس میں دو فیصد سے زائد carbon کے content ہوتے ہیں which of the following in میں سے کون سا جو ہے is present یعنی وہ موجود ہوتا ہے large quantity یعنی زیادہ مقدار میں ان iloes iloes یا دا مرقب داتوں میں یعنی جو مرقب دات ہوتا ہے اس میں کون سی چیز زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ان کا درست option ہے metal کیونکہ اس میں metal ضرور ہوگا تنہابی ہم نے شروع میں اس حوالے سے پڑھا ہے پڑھا ہے اپشن ڈی ہمارے ساتھ سہی اپشن ہے ٹھیک ہے دی کامپوننٹ یعنی وہ جز of metal کا وہ کامپوننٹ جو موجود ہوتا ہے چوٹی سے مقدار میں یا کم مقدار میں یا معمولی مقدار میں is called تو یہ کیا کہلاتا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ option ہے allowing agent ان کو ہم allowing agent کہیں گے یہ ہمارے ساتھ درست اور correct option ہے which of the following ان میں سے کون سا جو ہے اور the characteristic of elouiz elouiz کی ان میں سے کون کون سے characteristic ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ جو option دی گئے ہے تمام کے تمام ان کی خاصیت ہوتی ہے elouiz are stronger and harder is compare to paper metals یعنی خالص داتوں کے ساتھ اگر ہم comparison کریں تو elouiz زیادہ مضبوط اور سخت ہوں گی they are more resistant to corrosion جو بہت بڑی مضاہمت پیش کرتے ہیں the conductivity ان میں جو conductivity ہوتی ہے if elouiz یعنی جو مرقب داتی ہوتی ہے is lower than paper metal یعنی یہ کم ہوتی ہے خالص داتوں سے کیونکہ اس میں خالص دات کے ساتھ دوسری چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے تو elouiz کو ہم ملاوٹ یا ہے جس میں elouiz یعنی مرقب داتے جو ہوتی ہے استعمال کی جاتی ہے تو ارنیمنٹ جو ہوتے ہیں زورات وغیرہ میں بھی استعمال کی جاتی ہے سرجیکل انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے ان میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور ائرکرافٹ میں بھی استعمال کی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ درست اپشن ہے اپشن ڈی ویچ آف دی فالوینگ آر الویز ان میں سے کون کون سے جو ہمارے ساتھ الویز یعنی مرقب داتوں کی اگزامپل ہے براس جس کو ہم پیتل بولتے ہے یہ سب کے سب ہمارے ساتھ اگزامپل ہے کس کے الویز کی براس از ان الویز یعنی براس پیتل جو ہوتا ہے زنگ اور کاپر کا مرقب ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے دا فوڈ وی ایٹ وہ خوراک جو ہم کاتے ہیں اور وہ ہوا جو ہم سانس کے طور پر لیتے ہے یہ ہمارے ساتھ مثال ہے کس چیز کی میکس چر یعنی امیزی مثال ہے تو یہ ہمارا پارٹ سکس آج مکمل ہو گیا اگلی ویڈیو میں ہم مزید اہم جو انسیکیوز ہیں ان کو سیکھنی کی کوشش کریں گے دوستو یہ تمام انسیکیوز آپ بیٹانی سیریز ڈاٹ کام جب ان کو وزٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ سائن اپ کرنے کے بعد تمام کے تمام انسیکیوز ٹریجر آپ نالج ویلیوم وان اور ویلیوم ٹو وہاں پہ آپ آن لائن ان کو ریڈ کر سکتے ہو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی